موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرے سوال کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان ناظرین سائنسی اجادات کی دنیا میں ایڈیسن کو جو منفرد مقام حاصل ہے پاکستان کی سیاست میں وہی مقام جنرل زیالحق کو حاصل ہے جس طرح ایڈیسن نے سینکڑو اجادات سے سائنس کا دامند بھر دیا ایسے ہی جنرل زیالحق نے اپنی کاریگری سے پاکستان کے آئین اور سیاست میں نئے رنگ بھر دیے انہوں نے سیاسی سائنس میں اپنی کمال مہارت سے پاکستانی سیاست میں دو کردار اجاد کیے ان میں ایک کو ہم صادق کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو امین کے نام سے صادق اور امین بظاہر دو اشخاص کے نام ہیں لیکن جب یہ نام پاکستانی سیاستدانوں کے لیے ڈر اور خوف کی علامت بن چکے ہیں ہر سیاستدان یہ حقیقت اچھی طرح جانتا ہے کہ صادق کے ہاتھ میں تیر اور امین کے ہاتھ میں تلوار ہے یہ تیر اور تلوار کب چل جائیں اس کا علم بھی کسی کو نہیں انہی صادق اور امین نے پاکستانی سیاست کے بڑے بڑے برج اُلڑ دیے ملکی تاریخ کے طاقتور ترین سیاسی حکمران نواز شریف کو صادق اور امین نے یوں بے دخل کیا تاکہ وزارت عظمہ تو دور کی بات ہے ملک میں واپسی بھی مسئلہ بنی ہوئی ہے دوسرے سیاستدان بھی ڈرتے ڈرتے اپنا ماضی ٹٹولتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جس سے صادق اور امین اپنے تیر اور تلوار سے ان کے سیاسی کریئر کا قلعہ کما کر دیں آج کل صادق اپنی کمان پر تیر چڑھائے اور امین اپنی تلوار بے نیام کیے میرے کپتان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں مخالفین کو امید جبکہ خیرخواہوں کو خدشہ ہے کہ کہیں ان کا کاری وار میرے کپتان کو گھائل نہ کر دے میرے کپتان کے ماضی کو دیکھا جائے تو بہت سے ایسے واقعات بیانات اور اعترافات ہیں جن کی بنیاد پر میرے کپتان اس تلوار اور تیر کا نشانہ بن سکتے ہیں لیکن کہیں وقت کی ڈھال کہیں ہواوں کی روخ اور کہیں مسلحت کے تقاضوں نے میرے کپتان کو اس تیر اور تلوار سے بچائے رکھا ماضی میں جوہا کھیلنا کے اعتراف بھی یوں کیا کہ قرض ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا جوہا کھیل لیا تو کیا ہوا تھوڑی سی منی لارننگ کر لی تو کیا ہوا ناظرین یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جب الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں کٹھی ہوئیں تو اس میں سے ایک بڑا سا بھوت نکل آیا جس نے کپتان اور کھلاریوں کا خون خوشک کر کے رکھ دیا میرے کپتان کی اقل مندی دیکھیں کہ انہوں نے دونوں طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے ماضی میں دو طرح کے بیانات ریکارڈ کروا دیئے تھے تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں آرٹیکل 62 اور 63 کے حق میں میرے کپتان نے کیا کہا سنیے گا ذرا لیکن میرے کپتان نے صادق اور امین کے ممکنہ حملے سے دفاع کے لیے انہی آرٹیکلز 62 اور 63 کے خلاف بھی بیان ریکارڈ کر آیا تھا تاکہ وقت آنے پر اسے استعمال کیا جا سکے غالباً اب وہ وقت آنے ہی والا ہے ناظرین ماضی میں بھی ایک بار جب اس طرح کے حملے کا خطرہ پیدا ہوا تھا تو سابق چیف جسس ساقب نصار ڈھال لے کر میدان میں آ گئے اور تیر اور تلوار کو بے اثر کر کے میرے کپتان کی سیاسی زندگی بچائی تھی ان کے فیصلے نے باعواز بلنگ کہا کہ اے میرے کپتان تو صادق بھی ہے اور امین بھی لیکن اب عدل کے انہی ایوانوں سے میرے کپتان پر تلوار لٹک رہی ہے لگتا ہے قوم سے اپنے آئندہ خطاب میں میرے کپتان حفیظ جالندری کا یہ شیر بھی سنایا کریں گے دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ناظرین میرے کپتان کے لیے ان کے یہ دوست کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ جائی ہے کہ میرے کپتان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں نو مختلف زمنی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں تمام زمنی انتخابات میں عمران خان صاحب ہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے ساتھی ساتھ آج ان کی چند سینر صحافیوں سے انکر پرسن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا جس کے اوپر ایکچولی صادق اور امین کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ فیصلہ بھی کہیں اور سے آیا تھا اور یہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں کیا عمران خان صاحب واقعی خطرے میں ہیں یا نہیں ہیں یا پھر صرف ایک رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے اپنے پانلیس کا انٹروڈکشن کراؤں گا مسلمی قنون سے تلال چودری صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینے تجزیہکار خاور گھومن صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ خاور گھومن صاحب سب سے پہلے سر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ جو باسٹھ تریسٹھ کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے کیا یہ واقعی عمران خان صاحب کے لیے ایک سیریس معاملہ ہے اور کیا پاکستان طریقہ صاحب اس کو واقعی سیریسٹی لے رہی ہے یا میڈیا کے اندر صرف پروجیکشن کے طور پر ایک ہا جا رہا کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسی کوئی پرابلم آئی نہیں سکتی عمران خان صاحب کے لیے دیکھیں یہ سارے کے سارا جو معاملہ ہے سپریم کورہ پاکستان کے سامنے پیش ہوگا اور سپریم کورہ پاکستان کے اندر ججز سائبان موجود ہیں اگر وہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب نے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی وائلیشن کی ہے ظاہرہ ججمنٹ آ جائے گی اس کے اوپر بحثیت تفسرانگار یا بحثیت ایک پولیٹیکل کومنڈیٹر تو میں کومنٹری کر سکتا ہوں لیکن کیا واقعی سیریس قسم کا کوئی اس کے اوپر کوئی اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب خطرے میں میں یہ وہی آئین پڑھ رہا تھا یہ جو خاص طور پر حکومتے وقت میں فیصلہ کیا ایک ڈیکلریشن کا اگر آپ کے ریسرچر آپ کو وہ پہنچا دیں آرٹیکل سیونٹین کا سب کلاس ٹو ہے اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی باہر سے پیسے لے کے پاکستان کی سوورینٹی اور اس کی انٹیگریٹی کے قلاف کام کرتی پائی گئی ہے جو ہے واضح شواہد موجود ہیں حکومتے وقت کے پاس تو وہ ایک ڈیکلریشن بنا کے بجوانا سکتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت موجود ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اس وقت ملک کے اندر بیسیت پی ٹی آئی چیئرمن اور بیسیت پولیٹیکل لیڈر وہ ایک دہشتگردی کر رہے ہیں یا ملک کے اندر انتشار پھیلایا ہوا یا ملک کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو بالکل میرے خیال میں حکومت کو ضرور الیکشن کمیشن کے سامنے جانا چاہیے جہاں تک بات ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھی وہ آپ کے ادلائیہ مجھے بڑا زبردست پساند آیا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے دوزر دس کی بات ہے اس وقت پارلیمان ہم کور کیا کر دیتے آج بھی کور کرتے ہیں یہ اٹھارویں ترمیم چل رہی تھی اٹھارویں ترمیم کے اندر یہ پورے کا پورا آپ کو پتا ہے کہ آئین پاکستان کو ایک دفعہ ریویو کیا گیا تھا تو وہاں پہ کچھ سیانوں نے یہ مشورہ دیا تھا پیپلز پارٹی اور نونلی کو ان کے دونوں حساس کے اندر ان کے پاس میجورٹی تھی تو تھرڈ جو کہ چاہیے ہوتی ہے آئین کے اندر ترمیم کے لیے کہ آپ یہ کریں یہ اس کو چینج کر دیں یہ جو دو اس وقت آرٹیکلز ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ سیاستدام کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے اس وقت آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کس سیاستدام نے مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں نہیں رہنے دیں حسب ضرورت یہ استعمال ہو سکتے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا تھا ان کو تبدیل نیاب کا قانون بھی اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ یا نیاب کا قانون اپنی مرضی کے مطابق ہم استعمال کر لیا کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اب بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں ایک پولٹیکل پارٹی آتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب چونکہ میں حکومت میں ہوں تو جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں آئین کی جو تشریح ہم کر رہے ہیں یہی بہترین ہے اور اسی کو لے کے ہمیں آگے جانا چاہیے اب یہ جو ڈیکلریشن کی بات چل رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ کو بتا پہلے بھی ایک ایسی آ چکی ہوئی ہے خاص طور پر ڈریکشن ہے وہ تو سپیشل الیکشن کمیشن کے لیے باقی پلٹیکل پارٹیز کے بھی جو اکاؤنٹس ہیں وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے پیسہ آیا ہائی کورٹ بھی کی بھی ہے اسلامباد بھی اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سیاست دان اداروں کو سیاست کے اندر انگیج کرتے ہیں یہ اپنے معاملات کی حل طلبی کے لیے کبھی سپریم کورٹ باگتے ہیں کبھی جرمہ شہروں میں راولپنڈی کی طرف باگتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے گا اکثر سیاست دان کی طرف سے ہمیں یہ جو ملے گی بات سنتے ہوئے کہ جنابِ اللہ دیکھیں سیاست دان میں ہے پارلیمان کی سپرمیسی کو چیلنج کرتے ہیں تو جب تک ہمارے سیاست دان یہ دائیں بائیں آگے پیچھے باگتے رہیں گے ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا میرے حساب سے ابھی بھی وقت ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک بڑا سیناری موقع ہے ساری سیاسی جماعتیں اگر مل بیٹھ سکتی ہیں اور یہ آئین پاکستان میرے پاس میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پری ایمبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ عوام میں پاکستان کے پاس ہے پاکستان کی عوام سے پوچھ لے میرے خیال میں دوبارہ سے پوچھ لینا چاہیے ان کو مریم نواز صاحبہ پسند ہے ان کو بلاول بوٹو زرداری صاحب پسند ہے یا پھر ان کو عمران خان پسند ہے اگر یہ ایک دوسرے خلاف تقنیکتی جو یہ انصاف ایک دوسرے کو اس طرح تقنیکتی بنیاد ان کے اوپر ناکر کرنے کی کوشش کرتے رہے گے اور ایونچلی سیاست پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے نہیں لیکن خاند صاحب یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقنیکی طریقہ کار ہے کیا یہ تقنیکی طریقہ کار دوزار سترہ میں دوزار اٹھارہ میں استعمال نہیں ہوا کیا اس وقت بھی پھر وہ غلط تھا آپ کی نظر میں منصور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں اگر تو آپ نے سال پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے چار سال پہلے وہ بات کرنا شروع کر دینی ہے کہ یہ دوزار آٹھ میں کیا ہوا تھا این آرو کیا ہوا تھا این آرو الیکشنز سے دوزار تیرہ کے الیکشنز آپ کو نہیں پتا کہ آرو الیکشنز کے نام سے کس نے یہ ٹرم جو ہمارے سامنے رکھی تھی اس کے بعد دوزار آٹھارہ کے آگے آرٹی ایس الیکشنز آگے تو ہر موقعے کے اوپر مختلف جو چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر وہی ملک آگے بڑے ہیں کہ جو آگے کی طرف دیکھتے ہیں اگر تو ہمارے سیاستدان وہی پیشے کی طرف دیکھیں گے میرے میرے حساب سے میں اسلامباد کے اندر موجود ہوں اس وقت بڑا آئیڈیل محول موجود ہے اور تمام اطراف میں یہ ایک خواہش پائی جا رہی ہے اور خاص طور پر نونلی کے اندر بھی ہے لیکن وہ نونلی کسی سطح کے اوپر چونکہ کسی چکر میں مجھے نہیں سمجھا دی کیوں کر مولانا فضل ایمان صاحب کے ساتھ اس طرح یہ نتی ہو گئے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر مولانا فضل ایمان صاحب کوئی نہیں پسند کرتا یہ کیونکہ بی اینگ ہے پنجاب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مل بیٹھنا پڑے گا ان کو جب تک یہ کوئی معاملات حل نہیں نکالیں گے دیکھیں اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جی امران خان اس پر فسا پی ٹی ای اکلاف ایک الیکشن کمیشنگوں طرف سے ایک ایک بڑی رپورٹ آگئی ہے اور اس رپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں امران خان اور پی ٹی ای کو فرق کر دینا چاہیے سیاستدان چاہے نواز شریف ہو چاہے بلاوہ جو ہے ذلفکار علی بھٹو صاحب ہوں شہید صاحب سیاستدان کی سیاست کو آپ ختم نہیں کر سکتے میری اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے پی ٹی ای اور امران خان اس وقت پاکستان کی جو سیاست کی ایک حقیقت ہے اگر اسلام آباد کو دیکھیں چاروں طرح میں اس وقت پی ٹی ای کے حکومت بیٹھی ہوئی ہے اگر لڑھائی لڑنی ہے تو ہمارے سیاستدان لڑتے رہیں گے ادارے آپ سے فائدہ ہوتے رہے بڑا بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے سر آپ کا مجھے ذرا تلال صاحب پہ اس پر کومنٹ لینے تھا تلال صاحب یہ خاور صاحب کی بات کے اندر وزن تو ہے کہ آگے دیکھنا چاہیے آگے چلیں آپ لوگ تو خود اگر جس طرح میں نے بھی یہ بات کہی تو اگر آپ لوگ خود اس کے شکار ہو چکے ہیں تو اس سے اگر آپ لوگ کے ذن میں کہ امران خان کی سیاست ختم ہو جائیں گی یا پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائیں گی تو ایسا تو نہیں ہوگا ایون جہانگیر ترین بھی ناہل ہونے کے بعد اپنا ایک سیاسی رول ادا کرتے رہے اور آپ نے بھی انٹیمیٹلی جا کے ان کے سیاسی رول کا فائدہ اٹھایا جب آپ نے تحریک اعدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی امران خان کے خلاف تو اس سے یہ جو سٹیپ آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بیک فائر تو نہیں کرے گا آپ لوگوں کے لئے مصول خان صاحب مجھے ایک پنجابی کی ایک بڑی مشہور آپ کہاوت سمجھ لیں یا ایک کہانی ہے چھوٹی سی کہ ایک ماں تھی اور اس کو اس کا بیٹا بڑا تنگ کرتا تھا اور اس کا وہ اپنا ماں بڑا بیٹے کو سمجھاتی تھی وہ کبھی کچھ کرتا کبھی کچھ کرتا اس کو ایک دن پولیس والوں نے پکڑ لیا اور پولیس والوں نے پکڑا تو پولیس والوں کو آپ کو پتا ہے کہ کیا سٹائل ہوتا تھا پولیس آڑے نے لتر لیا پولیس آڑے انہوں لتر مار رہے ہون تے ماں بچاری روٹی سیرتے رکھی تے تھانے گئی تے قریب دیکھے آتے ہو اچھی اچھی کہے ہائے ہوئے اممہ انہیں روٹی چوکے تھلے رکھی انہیں کہا صدقے جامعہ جنہا نے اممہ یاد کرائی تے صدقے جامعہ میں اوہ سیلیکشن کمیشن تھے جنہیں نواز شریف یاد کراتا کہ اوئے بڑی زیادتی ہو گئی بڑی اس وقت تک پچھلے پانچ سال سے ہم ڈھکو چور اور اب کہتے ٹکنیکی بناتوں پہ جو جو ہو گیا سب کو ماف کر دیا جائے کیونکہ خان صاحب آگئے ہیں اور خان صاحب کو تو ان کو تو ہر چیز ماف ہے امریکی فیصلہ ہو ماف کوئی بات نہیں پھر کیا ہو گیا غلطیاں ہو جاتی بچوں سے اس کے بعد آپ نے گھر بنا لیا جالی اینو سی پہ ماف کیونکہ آپ ہینڈ سم ہیں اس کے بعد اب آپ آگے جی آپ کے جیب سے مختلف قسم کی فورن فنڈنگ اسرائیلی اور امریکی بھارتی نکل آئے ہیں اور ماف کر دینا چاہیے نا جی کیونکہ پپولر آدمی ہے ہینڈ سم پپولر امران خان کے لیے پاکستان میں ایک قانون ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن جب آپ کے ساتھ ہو تو پھر اس کے بعد سب کچھ کی ہے ٹھیک کرنے کے بڑے مواقع آئے تھے ٹھیک کرنے کا یہ بات میں ابھی بھی خوابر گھومن سے اگری کرتا ہوں کہ موقع ہے لیکن موقع تب ہے پہلے پچھلی غلطیوں کی آپ نا صرف قوم کے سامنے بتائیں کیونکہ اس تقنیقی غلطی جو کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفی کیا گیا اس کا بینیفیشری عمران خان ہے عمران خان اس بات کا برملہ مجھے اجازت دیجئے کیا آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی نہ اہلی ختم کر دی جائے ان کو بھی واپس آنے دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر کوئی بات ہو سکتی ہے اصل بات یہ ہے میں خاور گھومن صاحب کی بات پہ آ رہا ہوں ایک منٹ بالکل ٹھیک کہتے ہیں سیاستدانوں کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے پارلیمنٹ میں سب کچھ ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلے پچھلے پانچ سال کی جتنے تقنیق کی نوائیت کے فیصلے آئے ہیں اس کے بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان کو قوم کو بتائے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو یہ فائدہ پچھایا وہ اس کا معافی مانگے کہ وہ اس کا بینیفیشری رہا ہے اس نے صحیح طور پر وہ ایک کیا کہتے ہیں کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچنے کے لیے یہ ساری چیزوں کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے نیپ کا فائدہ کیا اس نے نہیں اٹھایا تلال صاحب اگر انہوں نے نام بتا دیئے میری اجازت تلال صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے نام بتا دیئے وہ نام آپ افورڈ کر سکیں گے بھائی جاں دیکھیں گزارش یہ ہے وہ شروع کریں نا جی یہ تو نہیں ممکن کہ بھٹو کی پھانسی آج تک بھٹو قاتل رہے نواز شریف آج تک میرا مطلب جالی فیصلوں میں فلمیں دکھا کر ججوں سے لیے ہوئے فیصلوں میں اس کو اس کو آپ چوٹ ڈیکلیر کریں اور آپ کہیں اوہو رہنے دین جی آگے گزریں نو 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 پچھلے فیصلوں کی تصیح کریں پچھلے فیصلوں پر ندامت کا اظہار کریں پچھلی غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کریں پچھلی غلطیاں نہ دورانے کا وعدہ کریں اور اس کے بعد آگے بارے مندوخیل صاحب یہ خاور گمند صاحب جس بارے میں بات کر رہے تھے اٹھاروی تربیم کا جب معاملہ تھا تو میرا خیال میں اور گمند صاحب چونکہ سینئر ہیں وہ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں پاکسین پیپلز پارٹی چاہتی تھی اس باسٹ تریسٹ سے چھڑکارہ حاصل کیا جائے لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر پھسیوی تھی کہ نہیں ان شکوں کو یہی پر رہنا دیا جائے اب آپ کا خیال میں کیا واقعی باسٹ تریسٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے جو بہت شکریہ میں خاور گمند صاحب کی ایک ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کا حضالب بھی ہمیں کرنا ہوگا اور اس کا پشتاوہ بھی میرے چرمے نے کیا اب میں دو باتیں جتنی بھی جتنی بھی فساد باوجود جتنی بھی آرٹی ایس سسٹم بٹھائی کی باوجود میری چرمے نے بلاول پروزردان سمجھ کی حضورت کو ذراعظم صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان کردم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ آئے وہ ذراعظم صاحب نے کہا کہ آئیے مساکی معیشت پر بات کرے تو ان دونوں باتوں کو غلط رنگ دے کے اے نارو اے نارو مانگ رہی ہے پھر آپ پیچھلی دنوں میں دیکھ لیں جس طرح پنجاب حکومت کے بارے میں جو فیصلے ہوئے ہیں ہم بھی عدالتی وزرعظم کا تو میرے چیرمے نے اسمبلی کے فلور پہ اس بات کا پچھتاوا کیا کہ ہم نے انیسویں جو ترمیم تھی وہ ہم نے غلط کیے لیکن الحمدللہ پپلز پارٹی کا ایک جالی کیس ہے یہ بل میں نے آٹھ مہنے پہلے تحریک اسمبلی سے پاس کھرا چکا ہوں اور لا انجسٹس کمیٹی میں بیچ چکا ہوں جس کا میں خود حصہ ہوں اور کمیٹی کا چیرمین ریاست فتیاز صاحب کے جو پی ٹی آئی سے تھے یہ آپ ایکین کریں گے پی ٹی آئی ایمکیوم نون لکھ رانا سانورہ صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے خواجہ ساد رفیق صاحب بھی ایمکیوم کے لوگ بھی سب نے اپریشیٹ کیے میں نے یہ کہا ایک چپراسی کی نوکری کے لیے میں منوکر صاحب بڑی معذرت میں آپ کو روک رہا ہوں مجھے ایکشلی بریک کرتا جارہا لیکن میں واپس آؤں گا پلیز آپ اپنی بات یہی سے کنٹینو کیجے گا میں بڑی معذرت کہ مجھے آپ کا جواب پورا نہیں آسکا لیکن میں دوبارہ موقع دیتا ہوں جیسی میں واپس آؤں گا آپ ہی اپنی اس جواب کو کنٹینو کیجے گا ناظرین پلیز ٹی ویڈاس ناظرین بیلکم بیک آفٹر در بریک بریک سے پہلے قادر مندخل صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ اپنا جواب کمپلیٹ کر رہے تھے قادر مندخل صاحب ایک تو اپنا جواب بھی کمپلیٹ کیجے گا اور ساتھ ہی اسی سے ریلیٹسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی لے لیجے گا عمران خان صاحب نے نو حلقوں سے اب الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور ظاہری بات ہے اس کے اندر کراچی کے حلقے بھی شامل ہیں اور کے پی کے حلقے بھی شامل ہیں تو یہ بڑا بہت بڑا چالنج وہ دے رہے ہیں آپ دونوں جماعتوں کو کہ نو حلقوں سے وہ الیکشن لڑیں گے زمنی انتخاب میں بات کر رہا تھا انصاف کی تقاضوں کا اور انصاف کا جس کا شکار ہمارے تلال چودری صاحب بھی ہوئے نیال عاشمی صاحب بھی ہوئے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ بل ججس کا جو ٹی ٹی آئی کی کیرمین اور تمام آرکی نے اپریشیٹ کیا ہے اور اس بل کے ریکومنڈیشن بھی تیار ہو گئی ہے کہ ججس کا اپارنمنٹ جو انہا وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ غیب کا بچہ بھی سوچ سکے کہ میں بھی جج بن سکتا ہوں اور اگر ایسی صورتی حال چلتی رہی ہے تو ایک شخص کو میں نے اٹھائی سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کر رہا ہے اور اٹھائی سال بعد بری کر رہا ہے اب آپ اس کی عمر میں کارے لیے اس طرح لا تعداد کیسز کب آپ کا حالہ نہیں سکتا ہوں ایک بچی جو ایک دن کی وہ اغوابی تھی اسپطال میں غائب ہوگی جیسا آج کل کیسز ہوتے ہیں اور تئیس سال تک جو نہ وہ کیس شلتا ہے جو میرے پاس آئے تو میں نے اس کو بھی کیے وہ کیے جب اصل پیرنس کے حوالے کا آرڈر کر آئے تو جج صاحبہ نے آرڈر میں لے کر آئے بچی اٹھانہ سال سے زیادہ ہو گئی ہے میرے پاس اختیار نہیں کہ میں اصل پیرنس کے حوالے کروں ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایسی سوالات میں آپ کو سنکڑوں کا حوالہ دے سکتا ہوں اسی وجہ سے ہمارا جو جوڈیچری ہے دنیا میں ایک سو تیس میں سے ایک سو ستیس نمبر پر آئے اب ایسی صورتحال میں آپ کیا توقع رکھیں گے انصاف کا اور پھر اسی طرح چلتا رہاگر نمبر ایک بات اب جو دوسرا سوال آپ کا کہ عمران عمد خان نیازی صاحب نوالکوں سے کڑے بلکل ایکزیکٹلی اسی طرح ہے کہ شاہ محمد قریشی صاحب آپ خود تو ہار گئے ایک آزاد کانڈیٹ سے ملتان میں اس کے بعد اس کانڈیٹ کو انہیں نے کس طرح کیسی پیٹیائی میں شامل کر کے نائل کرا لی جو بھی فیصلہ ہے اس کے بعد بیٹا جو ایمینیٹ کر رہے گے آج کل وہ بیٹی اس سیٹ پر اتا رہا ہے اور بہت سارے پیٹیائی والے سے اختلاف بھی کر رہا ہے جو میں نے خود لوگوں کو سنا ہے سرے تو انہی طرح عمران عمد خان نیازی صاحب بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی کانڈیٹ کسی حلقے سے جی جائے کیا پتہ ہو پھر جیتنے کے بعد مکر جائے میں استفاہ نہیں دینا ہے آپ مجھے بتا ہو کہ ایک طرح آپ چپن کے بیٹے ہو پختنخواہ کی حکومت کے ساتھ پنجاب کی حکومت آپ نے لے لی جس طرح سے بھی تھی اب آپ الیکشن پروسس لوگوں کا پیسہ اور یہ ساری چیزیں آپ ضائق کر رہے ہو اور میں یقین کروں گے یہ بہت اچھا فیصلہ ہونی کی ہے ہم اس کو ویٹن کر رہے ہیں آئیے باقی پاکستان کے ہوا کراچی کی تین حلقوں میں جو الیکشن ہوگا وہ ان کو پتہ چل جائے گا پھر کہاں دیئے اور پھر ساتھ ساتھ اتنی ایمانہ آ رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا سر خاور گومت صاحب یہ خاور گومت صاحب یہ جو ویسے نو حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا ساتھی ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے جو ایک محاذ شروع ہوا ہے انہوں نے ریفرنس بھی سلسلے میں جو ویسے کمیشن کو بھیج دیا ہے سر یہ فیصلہ کو دانش مند ہے دانش مندانہ فیصلہ ہے کہ نو حلقوں سے مطلب ظاہری بات ہے اس کے اندر ٹیکس پیز کا پیسہ لگ رہا ہے زمنی انتخاب ہوں گے اس کے اندر کافی بڑا خرچہ آئے گا لیکن عمران خان صاحب نو حلقوں سے الیکشن رڑنے ہیں آپ کی نظر میں یہ قدم کیسا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر سیاست کے اندر بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اب ظاہر ہے ایک بڑی پلیٹیکل پارٹی ہے پلیٹیکل پارٹی پاکستان تحریکین صاحب اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سو پچیس لوگ ہم نے اسیفہ دیا ہوئے ہم اساملی سے باہر نکل گئے ہیں اب اس کے اندر جو دیکھیں نا کانٹر اڈکشنز کیسی ہیں کانٹر اڈکشنز یہ ہیں کہ سپیکر اس وقت موجودہ جو پرویز اشرب صاحب ہیں کیا جائیں گے اور تھوڑا سا پی ٹی آئی کو بیک فٹ پر ڈالا جائے گا تاکہ یہ انتخابات کے اندر مصروف رہیں اور باقی جو ہے ہم اپنے انداز سے جیسرا حکومت چلا رہے ہیں چلاتے رہیں تو اس کا اس کی کانٹر سٹریٹیجی انہوں نے یہ دونی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ اپنے لوگوں کو انگیج کریں لوگ اپنے جو پیسے لگائیں انڈیویجل لیول کے اوپر تو خان صاحب حلقے سے گھڑے ہو جائیں اس کے بعد ان کا طریقہ کار یہ بھی ہے پیشے بھی ایک دو لیکشن انہوں نے جیتے ہیں ایک لیکشن جیتے ہیں اس کے بعد اپنا حل اپنا اٹھائیں باہر بیٹھے رہیں یہ کوئی حل نہیں ہے جو منصور جو میں بات کر رہا ہوں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو نیشنل سمبلی ہے اس کے اندر راجہ ریاض موجود ہیں مجھے یہ بتائیں باقی چھوڑیں حاجہ ریاض صاحب کو ایک ٹرو ریپیزنٹیٹر آف دو آپوزیشن بنچے سمجھتا ہے چوبیس پچی سال تو مجھے بھی نیشنل سمجھ کو کور کرتے ہوئے ہو گئے ہیں لیڈر دو آپوزیشن کا ایک اپنا وہاں پہ روب اور دگدبہ ہوتا ہے اس کے اپنے پارلیمانی نظام کے تحت ان کے اپنے خاور صاحب مجھے اس کے اوپر بابت ہے اس پہ اگر عمران خان صاحب اسیمبلی میں واپس نہیں جا رہے اب وہ جا کے اپنی آپوزیشن لیڈر کی سیٹ نہیں سنبھالنا چاہتے تو ظاہری بات کوئی ان کو فورس تو کرنی سکتا کہ آپ اسیمبلی کے اندر واپس آئیں اور جو اپنیلی پر صحت ہوگی اسی میں سے کوئی نے کوئی آپوزیشن لیڈر بنے گا میں کوئی ارز کر رہا ہوں دیکھیں میں جو شروع میں میں نے اپنا آرگومنٹ بیلڈ کیا تھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ صاحب سے ایکسپین کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مار کون کھار رہے ہیں سیاستدان مار کھار رہے ہیں میں تو سارے تمام سیاستدان کی بات کر رہا ہوں اس وقت محول میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بن گیا ہوا ہے پی ڈی ایم ہم نے دیکھا چار سال تک یہی بات کرتی رہی کہ یہ ہمیں الیکشن جائی ہے یہ ریکڈ اسمبلی ہے سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ ملک کو دوبارہ الیکشن میں لے جائے اور ایک نئے طریقے سے لوگوں کا مینڈل لائے جائے اور اس کے بعد جو ہے نئی اسمبلی آئے اور نئی حکومت بنے اور جو بھی انہوں نے اچھے بورے فیصلے کرنے ہیں اب ماضی میں چلے جائیں گے تو ماضی میں کیا کرتے رہیں گے کیا ہم جو اثر ہاں کیس کا جو فیصلہ سپریم گوڑا پاکستان کا جس میں موجود ہے ضرور پڑھنا چاہیے ہمیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جو اس وقت کی آئی جائے بنی تھی کہاں سے کیا ہوا سب کے سامنے ہے محصلے فوقات میں محصلے پولٹیکل پارٹیز کے لیے ران کے حق میں فیصلے آئے ہم نے دیکھا کہ جو ہدیبیا پیپر مل کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہیلیکوپٹر کیس کا جنرم شروع کے زمانے میں فیصلہ آیا تھا وہ ایک ٹائم بارڈ تھا لیکن ٹائم بارڈ ختم کر کے فیصلہ کیا گیا اس کے بعد بلکل صحیح ہے خاور صاحب خاور صاحب مجھے میرا ایک سوال یہ ہے عمران خان صاحب اب جا کے ہمیں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ نیوٹرلز نے لگوا کے دیا تھا یہ ان کی ریکمینڈیشن تھی آپ کے پاس کیا ہے اس خبر کی تصدیق ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا اور اگر واقعی ایسا ہی ہوا تھا تو اس کا مطلب عمران خان صاحب نے موجودہ نظام ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک سٹن کے بار ہے یہ تمام اطراف میں لوگ مانتے ہیں یہ جو سارے کا سارا اس وقت جو عمران خان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں رجیم چینج اپریشن ہوا ہے اس کے پیچھے جو بھی ارکاتو سکنات تھے اس چیز کو چھوڑے سائٹ پر رکھیں لیکن آن دا فیس آف اٹ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جو موجودہ پی ڈی ایم کے تمام سیاسی جماعتیں کٹھی ہوئیں اس کے پیچھے کیا عوامل تھے سائٹ پر رکھیں میں تو جو بات یہ کر رہا ہوں بات یہ کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا کہ اسی طرح آپ نے لڑتے رہنا ہے میرے خیال انہیں اس پر بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ ان کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں پچھلے دن عمر کا میرے خیال میرے ساب سے تو اچھا بیانتا ہوں نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے جو بھی ایشیوز ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اگر میں یہ کہوں منصور اگر میں ایک ریپریزنٹیٹر کے طور پر کہا تو نہیں نہیں یہ میرے ساتھ یہ زیادت ہوئی ہے پہلے اس کا زالہ ہو اس کے بعد دوسری پارٹی آجائے کہ میرا زالہ ہو پھر تیسری آر ڈی جی کہ میرا زالہ ہو اس وقت جو خاص طور پر جو مارکس کو پڑھ رہی ہے وہ سیاستدانوں کو پڑھ رہی ہے اور اکلاوس کر رہی ہے اگر پی ڈی ایم کر لوں گا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس وقت عمران خان پھسا ہوا ہے لہٰذا دبالیں کل کو یہی جو ایک مثال یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک وہ جو جو بھی وہ ایک ڈیکریریشن دیں گے کہ یہ پیسے آئے کل کو آلیڈی یہاں پہ جو چل رہی ایک انویسٹیگیشن نونی خود بھی پھس سکتی ہے کل کو نونی خود بھی پھس سکتی ہے تلال صاحب یہ تو ویسے تلال صاحب بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے کوئی حال نکالنا ادر ویس لڑتے رہے ہیں وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں تلال صاحب بیکل ٹھیک ہے تلال صاحب یہ تو ویسے حقیقت ہے دیکھئے عمران خان صاحب اگر نو حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے کوئی بھی کومنٹری کرتے ہیں دیکھئے آپ لوگ خود بھی اپوزیشن میں رہے ہیں اپوزیشن تو چاہتی ہے معاملات جو ہیں وہ سپوائل ہوں معاملات خراب ہوں کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہو یہ ہمیشہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے آپ یہ سب کچھ خود عمران خان صاحب کو پروائیڈ نہیں کر رہے کیا بہتر نہیں ہے جس طرح خان صاحب فرمارے ہیں کہ مل بیٹھیں بیٹھ کے معاملات کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں یعنی پاکستان میں جو بھی ہونا چاہیے خان صاحب کی سہولت کے مطابق ہونا چاہیے اور جب مل بیٹھنے کی ضرورت ہو تو مل بیٹھ جائیں اور جب وہ اقتدار میں ہو تو سلام لینا نہ پسند کریں جور ہیں ڈاکو ہیں میں ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنا توہین سمجھتا ہوں انڈیا حملہ کر دے اس وقت نہ بیٹھیں اس کے بعد آپ کے جو مرضی بھی کیا کہتے ہیں کوورٹ جیسی بیماری آئے وہ اس وقت نہ آپ کی ایگو کشمیر سے بھی بڑی ہو کشمیر کا ایشو آئے خان صاحب کی ایگو اسمانوں پر ہو اپنا پولیٹیکل نیریٹیب بنانے کے لیے وہ لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں تو میرا خیال ہے ہم بھی اتنے کوئی یہ توہین ہے یہ ہم بھی عوام کے نمائندے ہیں نا جی یہ توہین ہے ہماری کہ میرا اب جیسی آپ کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہو اگر اتنی خواہش ہے مل بیٹھنے کی تو پارلیمنٹ تشریف لے آئے پارلیمنٹ کے علاوہ تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مل بیٹھا جائے یا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بنی گالہ سب نے آنا ہے پورے پاکستان کی اندر ہی بیٹھا جا سکتا ہے آئیں اپنے استیفے جو ہیں وہ ہلکا سا تھوک کے چاٹنا تو پڑے گا وہ اپنا لیں واپس آ کر بیٹھیں یہ پرپوزلز دیں پرانی غلطیوں جو ہیں اس کو مانیں اور کہیں کہ میں اس کا بینیفیشری رہا ہوں جو ہم سے ہوئی ہوں گی ہم بھی کہہ دیں گے بھئی کوئی نہیں ہم نے تو پہلے بھی بہت ساری چیزوں کی تسیح کرنے کی تلال صاحب مجھے ایک باپ بتائیں آپ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی فوائد کے بینیفیشری رہے ہوئے آپ نے بھی تو بہت فائدے اٹھائیں جس طرح خاور صاحب ابھی آئی جی آئی کا ذکر کر رہے تھے تو میاں صاحب کی تاریخ کے اندر بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے بھائی منصور خان صاحب ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے تسلیم کیا مانے کہ ہم نے کمیاں کتائیاں تھی ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہم نے ان کمی کتائیوں کو صرف مانا نہیں ہے ہم نے تو سزائیں بھی بھکتی ہیں اسی سب کچھ کرنے کا آپ ہم نے پورے کا پورا جرمانہ بھکتا ہے کبھی جلا وطن ہوئے کبھی کال کوٹریوں میں پھینکے گئے ہیں کبھی نا اہل ہوئے ہیں اور ہم نے وہ پیک کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اور تسلیم بھی کیا ہے تو خان صاحب کی ذات کو بھی وہ سب سے پہلے تسلیم کر لینا دی کہ پچھلے پانچ سال کا یہ جو ایک خاص قسم کا محول بنایا گیا تھا یہ اس میں وہ بینیفیشری ہیں اور یہ تمام ایسے فیصلے جو کیے گئے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی لاؤ نہیں تھے وہ کسی خاص پلیننگ کے تحت کیے گئے ہیں یعنی پاکستان کے اندر یعنی وہ فیصلہ جو نہ آئین میں تھا نہ قانون میں تھا کی نہیں تھا اس کا بلیک ڈکشنری میں سے نکال کے کر دیا گیا کسی نے کچھ نہیں کہا اب ایک سیدھا سادھا آٹھ سال بعد یہ کوئی یہ تو ماتم کا دن ہے کہ آٹھ سال سوئے رہے ہمارے ادارے وہ دو الیکشن لڑ گیا اس پیسے سے دھرنے دے گیا سب کچھ کر گیا اس کے باوجود اس بات کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی قوانین میں تبدیلی کرنی چاہیے کچھ کرنا چاہیے غلطیوں کی تصحیح کرنی چاہیے ٹرث کمیشن بننا چاہیے پارلیمنٹ اس دی فورم جائیں تشریف لے کر آئیں ادھر بات کریں مندوخیل صاحب یہ تلال صاحب کی آپ نے بات سنی چلیں نون لیک کا تو یہ سمجھ بھی آتے آنے کہ نواز شریف صاحب کی ناہیلی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تو ان کا تو درد بنتا بھی ہے ان کا اعتراض یا ان کا احتجاج جو ہے وہ بنتا بھی ہے آپ بھی کی آئی سی رائے سے متفق ہیں کہ یہ جس طرح ایک پولرائز سیچویشن کے اوپر اس وقت یہ دونوں جماعتیں کھڑیویں ہیں نون لیگ اور پاکستان طریقہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اپنا رول ادا کر سکتی ہے ساری چیز کو بریج کرنے کے لیے دیکھیں منصور علی خان صاحب میں نے تو پہلے ہی اپنی چیئر وین کا پہلے دن اسمبلی کا خداب کاول آپ کو دیئے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے اس کے بعد اب وہ لیٹس ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو نو الکوم پہ عمران عمران عزیز صاحب کھڑے ہیں یہ نو سے اگر جیت بھی جائے تو کیا ہوگا یعنی اسی الکی کے عوام کو مسیبت میں ڈالنا دو میانے بعد پھر الیکشن ہونا پھر اس نے جیتنا دو میانے پھر یہ کیا دو ہزارتیس تک یہ ہوتا رہے گا نمبر ایک بات دوسری بات مجھے ایک بات بتا ہے کہ چلو ان کی خواہش کی مطابق آج اگر حکومت توڑ بھی دی جائے اور الیکشن کے اعلان کیا جائے تو یہ بتاؤ نگران حکومت کس کے مشورے سے ہوگا ڈی چوک کی مشورے سے تو نہیں ہوگا وہ تو جو موجودہ ہے جو بھی اپوزیشن لیڈر ہے جو بھی آپ اس کے بارے میں کہو یا دنیا کہے اسی سے مشاورت ہوگی اچھا اس کے بعد الیکشن کمیشن کی تو وجود تو پسند ہی ہے تو آپ مجھے بتاؤ الیکشن کمیشن ایک آئینی آدارہ ہے اس کو اٹھانا اس کو نکالنا اسی طرح ہے جیسے ایک جج کے خلاف ہم نے کرنا ہے تو وہ ان کے خواہش میں تو نہیں ہوگا پھر وہ یہ کہ تہہ بار بار اپنی تکاریر میں ہیں کہ ٹو ترڈ میجارٹی نہیں آئے میں آپ پوزیشن میں بیٹھوں گا یہ کس کو سنا رہے ہیں یہ باتیں دوسری بات یہ کہ ان کو اتنا پیارا جو پنجاب حکومت ہے آئیے پنجاب حکومت توڑ دے پختنخواہ حکومت توڑ دے اس کے بعد آجیں اس کی بات میں وزن نہیں ہوگا اس طرح خالی پلی باتیں کرنا اس طرح خالی پلی عوام کا ٹائم ضائع کرنا یاد رکھنا منصور علی خان صاحب میں آپ کو بتاؤں اسی تنخواہ پہ اسی ڈالک بازی پہ یہ نومبر دو آزر تیس تک یہ چلتے رہیں گے اسی تنخواہ پہ یہ خاور گمن صاحب ویسے یہ واقعی جو تجویز آئی ہے اس میں رانہ سنواللہ صاحب نے بھی کومنٹ کیا کہ جناب کے پی اور پنجاب کی اسیمبلیاں آپ اگر توڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم انتخابات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کیا اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں یا پرویز علی صاحب کو ابھی ابھی وزیراعلا بنایا ہے ظاہری بات ہے ان سے کس طرح یہ حکومت ختم کروائی جائے پچھلے دنوں ہماری ملقات ہوئی تھی منصور خان صاحب اور ان کے جو لوگوں سے اسید عمر صاحب کیونکہ ان کے جو پارٹی کے جنرل سیکرٹی بھی ہیں ایک بات تو پرنسیپلی وہ نیگری کی ہوئی ہے کہ جس موقع کے اوپر بھی موجودہ جو حکومت تھا یہ بات اگر کرتی ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہے تو کے پی اسمبلی پنجاب اسمبلی یہ سارا بیزول کرنے کے بارے میں وہ بالکل تیش شدہ جب یہ رانا سنالہ صاحب کا بھی بیان ہے اس کے بعد میں سنونا تھا فواد چذری کا بیان کہ یہی جو چند الفاظ رانا صاحب نے کہے ہیں یہی سٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب بیسیت پرائم منسٹر اور بیسیت میردر جو پریزیڈنٹ ہے پی ایم آلن کے وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جا کے مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں معاملات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اس وقت آج بھی پاکستان کے بڑے انگریزی اخبار میں ڈاکٹر ایشت حسین کا ایک کولم چھپا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی ادم سائکام ہے اس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر ایک وقت اس وقت جو معشد جو ہے وہ بالکل اس کے حالات برے ہیں ڈالر نے ایم گروپ کیا ابظاہر ہے آئی ایم ایف کا پیکج ایک سیپ ہو گیا ہے پلس کچھ دوست موالک آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے فیڈرل کے اندر آپ پی ڈی ایم کی اکومت ہے پنجاب کے پی میں جو پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہے پنجاب کے اندر جس پارٹی کی اکومت ہے باقی سارے سبو میں کسی دوسری پلیٹیکل پارٹی کی اکومت ہو اور وہ آپس میں لڑ جگڑ رہے ہوں تو پاکستان کے اندر سیاسی استقام پیدا نہیں ہو سکتا یہ ایک نکھی پڑی بات ہے یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اوورال جو جو سیناریو ہے ہمارا سیاسی وہ اس طرح کا بن چکا ہوا ہے کہ اگر اسی طرح لڑیں جگڑیں گے تو پھر یہی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی کہ پھر آرمی چیف کو آئی ایم ایف سے بھی بات کرنا پڑے گی آئی ایم ایف آرمی چیف کو پھر جو سعودی ارابیہ سے بھی یو ای سی ٹرکی سے بھی بات کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی ایکانومی اس حالت میں پہنچی ہوئی ہے کہ آپ وہ ٹاپ فائیف کنٹیز میں آپ کا نام شمار ہو رہا تھا اللہ کرے ہم اسے نکل جائیں کہ جو کب بالکل اور پہنچے ہوئے ہیں لہٰذا جب تک آپ لڑتے رہے ہیں میں تلال صاحب سے تلال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس کا جو حمیازہ ہے وہ عام عوام کو بگتنا پڑے گا اب خانسہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کی ان کی حکومت ہے یہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کی فیڈرل کی حکومت ہے پس کون رہا ہے پس تو اس ملک کے غریب عوام رہے ہیں جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سار پہ ڈالیں یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے سار پہ ڈالیں یہ لڑائی جائی رہ گئے گی اس کا واحدہ لے گی ہے کہ عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کس پولیٹیکل پارٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئے یہ جب جو ہی یہ بات کریں گے الیکشن کی یہ باقی سارے معاملات تہہ ہو جائیں گے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیا ٹیکر کون بنے گا جا الیکشن کمیشن کیا بنے گی یہ سارے معاملات تہہ ہو جاتے اور ہم نے تہہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تلال صاحب یہ یہ خاور گھومن صاحب جو بات کر رہے ہیں تلال صاحب یہ آپ کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں رانا صنع اللہ صاحب انہوں نے تو کہہ دیا تو شباہ شریف صاحب سے بھی کلواتے ہیں صاحب تاکہ معاملہ حل ہونے کی طرف جائے اور عوام کی طرف جائے جائے اگر واقعی الیکشن کروانے کے معاملے میں آپ لوگ بھی سیریس ہیں تو سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے اور یہ بات میں ان کرنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں کہ سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے معاشی استحقام نہیں آرہا معاشی استحقام کی وجہ سے پاکستان میں استحقام نہیں آرہا اور لیکن یہ سب کچھ ہوگا لیول پلائنگ فیلڈ کے ساتھ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کوئی ستیلہ اور کوئی لادلہ نہیں ہوگا سو اجب تک لیول پلائنگ فیلڈ کریئیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک تو الیکشن کروانے کا بھی نہیں فائدہ خان صاحب اتنی اتنی لمیق گالیاں دیتے ہیں اس چیف الیکشن کمیشنر کو ابھی الیکشن ہو جائے وہ اور اس کے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد میں آئے گا گالیاں ان کی پہلے شروع ہو جاتی ہیں سو گزارش یہ ہے یہ بہت سارے معاملات تیہ پہلے کرنے والے ہیں اور خان صاحب کے ہم کوئی غلام تو ہیں نہیں کہ خان صاحب نے فرما دیا ہم ڈیٹر ناؤس کر کے خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو خان صاحب عمران خان صاحب باہر جائیں یا نواز شریف صاحب واپس آئیں دیکھیں نواز شریف صاحب انشاءاللہ سالہ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے نائنصافیاں جو ہوئی ہیں جو ظلم ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بغیر پاکستان میں استقام نہیں آئے گا یہ بات نوٹ کر لیں ہم نے کہا تھا جس دن سے نواز شریف کو نکال کر اس ملک کو سیاسی طور پر ڈیسٹیبلائز کیا گیا ہے نہ ڈالر سامل رہا ہے نہ معیشت نہ غریب کی روٹی روز نیچے جا رہا ہے بڑا سمجھایا تھا لیکن خواہشات جو ہے وہ آڑے آ گئیں خواہشات نے پاکستان کے غریب کی روٹی پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھرک کیا وہ تمام خواہشات کرنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے جو ہیں میرا خیال ہے یہ اب تو ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے سو اگر استقام رکھنا ہے تو بلیک ڈکشنری سے فیصلے آنے بند ہونے چاہیے اور اس کے بعد بیٹھ کر بات کریں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے ڈیٹ اناوس کر دیں صدقے جاؤں میں ڈیٹ ایسے اناوس نہ ہونی ہے نہ ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تلال چودری صاحب کاتر مندخل صاحب اور خاور گھومن صاحب آپ کا تفصیل سے آپ نے بات سنی اصل بات جو اصل چیز اندر سے نکلتی ہے وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کے اور جہاں سے پروگرام کا آغاز کیا تھا صادق اور مین تو صادق اور مین کی تیر اور تلوار تو پہلے چل چکے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں مسلمین نون کی ایک خواہش یہ ہے کہ دوبارہ اس تیر اور تلوار کا استعمال کیا جائے کل دوبارہ اللہ حافظ